اسلام علیکم ریویورز میں ہوں ندیم احبوبا لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم سے گوادر کے حوالے سے بڑی ہی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے پہلی آن شور سڑک مکمل کیا فوائد حاصل ہوگے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ لائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفکیشنز ملتے رہیں پاکستان کے سہلی شہر گوادر میں ملک کی پہلی ایسی شہرہ کی تعمیر مکمل ہوگی جس کا ایک بڑا حصہ سہلی زمندر پر بنایا گیا ہے حکام کے مطابق انیس کلومیٹر طویل اور چھہروے یا سڑک گوادر میں مشرقی سہل سے مکران کوسٹل آئیوے تک ہے جو بندرگاہ اور اس کے فری زون قومی شہرہوں کے نیٹورک سے ملاکر تجارت کے فروک کا باعث بنے گی گوادر پورڈ آتھارٹی کے چیرمن نصیر احمد کاشانی نے اردو نیوز کو بتایا کہ ایسٹ بے ایکسپریس میں چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کے تحت گوادر پورڈ کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس کی تعمیر پر سولہ کروڑ اسی لاکھ ڈالر ان کے بتیس ارب روپے سے زائد کی لاغت آئی ہے اسے چینی کمپنی چائنا کمیونکیشن کنسٹرکشن کمپنی سی 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 نے تعمیر کیا ہے منصوبے کی ٹیسٹ ٹرائیو کامیابی سے کر لی گئی ہے اگلے مہینے اس کا بقاعدہ افتتا کر کے شہرہ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا چیرمن جی پی اے کے مطابق ایسٹ بے ایکسپریس پاکستان میں اپنی نویت کی پہلی شہرہ ہے جس کا تقریبا پانچ کلومیٹر سا آن شور ہے جسے ساحل سمندر پر مٹی اور ریٹ ڈال کر بنایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے انجیننگ اور ڈیزائننگ سمیت تعمیراتی کام چینی ماہرین نے کیا جبکہ پاکستانی ورک فورس نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اس منصوبے سے دو ہزار افراد کو روزگار ملا جن میں بیشتر مقامی تھے ان کا کہنا تھا کہ چھے لین ایکسپریس بھی ایک گوادر پورٹ اس کے دو ہزار دو سو اکاسی یعنی ٹو ٹو ایٹ ون ایکڑ فری ٹریڈ زون کو کراچی جانے والی مکران کوسٹل ہائی وے اور ایم ایٹ شہرہ سمیت سڑکوں کے اس نیٹ ورک سے جوڑے گی جو بلاخر مغربی چین کے شہر کاشکر تک جائے گی نصیر احمد کاشانی کا کہنا تھا کہ گوادر میں پہلے بڑی کارگو گاڑیاں شہر کی اندر سے گزرتی تھی جس سے عام ٹرافک میں خلل پڑتا تھا اب ان کو گوادر شہر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مستقبل میں شہرہ کے اطراف میں ڈبل ٹریک ریلوے لائن بھی بچھائی جائے گی اس بے ایکسپریس گوادر میں بنیادی ڈانچے کی تعمیر کے ایک ارب ڈالر منصوبے کا حصہ ہے اور فاقی وزارت منصوبہ بندی کی ویب سائٹ کے مطابق اس منصوبے کی ایکنک نے دوہزار پندرہ میں منظوری دی تھی اور جبکہ نومبر دوہزار سترہ میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے اس کا سنگیہ بنیاد رکھا تھا تاہم یہ منصوبہ مقررہ مدد سے تقریبا دو سال کی تخیر سے مکمل ہوا ہے یہ منصوبہ مختلف تنازات کا باعث بھی بنا جبکہ اگست دوہزار بیس میں منصوبے پر کام کرنے والے چینی ماہر ان کی گاڑی پر خودکش حملے میں ایک چینی ماہر زخمی چار رہ گیر بچے ہلاک ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں مقامی ماہ گیروں نے سڑک کی تمیر سے کشنیوں کی سمندر تک رسائی رکھے جانے کے خلاف احتجاز کیا تھا ماہ گیروں کے احتجاز کے بعد سڑک کے نیچے تین سرنگوں کی چوڑائی بارہ فٹ سے بڑھا کر سو فٹ کر دی گئی تھی چیرمن جی پی اے نصیر احمد کاشانی کے مطابق ماہ گیروں کے احتجاز کی وجہ سے منصوبے میں کچھ تبدیلیاں کرنا پڑے جس سے منصوبے تکمیل کی مدت میں اضافہ ہوا ہم نے تین پل بنا کر ماہ گیروں کو سمندر تک رسائی کے لیے گزرگائیں فرام کی ہم نے پل کے ساتھ ماہ گیروں کو گودی کی سولیات اور ہال بھی بنا کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مطاثرین کو ماہ گیروں کے احتجاز سمیت باقی تمام مسائل اور لوگوں کے خطشات کو دور کر کے منصوبے کو مکمل کیا گیا ہے بحرہ عرب کے ساتھ ساحل پر گوادر کی بندرگاہ سمندر میں تیل کی ترسیل کے اہم راستوں کے قریب واقعی اس مغربی چین سے سڑک کے راستے ملانے کے لیے پاکستان اور چین نے دوہزار پندرہ میں بیلٹ اینڈ روٹ انیشیئیٹیو منصوبے بی او آر کے تحت سی پیک مہدے کا کیا تھا گوادر بندرگاہ کا بقاعدہ افتداء دوہزار ساتھ میں پرویز مشرف دور میں کیا گیا تھا دوہزار پندرہ میں بندرگاہ کو مزید فعل بنانے کے لیے سے چین کی سرکاری کمپنی چائنہ آورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی سی او پی ایس سی کو تیر تنتالیس سال کے لیے لیس پر دیا گیا تاہم بارہ آلانات کے باوجود یہ بندرگاہ اب تک مکمل طور پر فعل نہیں ہو سکی گوادر پورٹ آتھارٹی کے چیرمن نصیر احمد کاشانی نے اس حوالے سے بتایا کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ بے ایکسپریس ویڈ جیسی بنیادی ڈانچی کی ترقی کے منصوبے سے مستقبل میں گوادر بندرگاہ سے کاروبار میں اضافہ ہوگا پورا ایکو سسٹم بنانے سے ہی بندرگاہ مکمل فعل ہوگی اس وقت گوادر بندرگاہ جزوی طور پر فعل ہے ریگولر کارگو اور پاک فان ٹرانسٹریٹ کے علاوہ ہائیڈرو کاربن شپس اور تعمیراتی سمال لے کر آنے والے کئی بحری جہاز لنگر انداز گوادر پورٹ پر ہوتے ہیں ان کی تعداد میں کمی بیشی آتی رہتی ہے نصیر احمد کاشانی کے بقول ملک کی باقی بندرگاہوں کے مقابلے میں گوادر بندرگاہ پر ٹیکس شوٹ کے علاوہ احمد تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بہت سہولیات مفت فرام کر رہے ہیں جس میں تین مہینوں تک فری سٹوریج بھی شامل ہے ان کے مطابق ہم ڈیمرجز چارجز بھی نہیں لے رہے آج کل باقی پورٹ پر ڈیمرجز چارجز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو سمان کی کلیرنس میں تاخیر کی وجہ سے باری رکوم ادا کرنا پڑتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس لئے مفت کی ہیں تاکہ گوادر کی بندرگاہ کو پرکشش بنا کر ملک اور بین القوامی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو راگب کیا جا سکے گوادر کے حوالے سے ڈیرویوز بڑی اہم اپ ڈیٹ تھی ایسی بہت ساری اپ ڈیٹ چاننے کے لیے لائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو بھی اہم انفرمیشن آئے آپ کو فوری پہنچ جائے